اہتاں شدی کی اکبر ہے لوگو تے جیندی مہور تے احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلے جس کلمہ رسول اتے پڑھیا روز حشر او شرمنتا ہو سی تجڑا نامی صدیق تو سڑیا بس کم تر او حق دار ہن جنت دے جنہ لڑوی صدیق دا پڑھیا میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں ربیہ ثانی کا مہینہ حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت کا مہینہ ہے ربیہ الاول میں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی پیدائش ہوئی اور ربیہ ثانی کے مہینے کے اندر خلیفہ اول یار غار حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت باسعادت ہوئی تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ابو بکر صدیق سے اتنی محبت کیا کرتے تھے اور ان کا اتنا شام تھا کہ ایک دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ بیمار ہو گیا بخار ہو گیا تو نماز کا ٹائم تھا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو کہ میرے مسلح پر کھڑے ہو کر سب صحابہ کو نماز پڑھائے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد مسلح پر کھڑے ہونے کا حق صرف ابو بکر صدیق کو دیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کا بڑا مقام اور شان ہے تو جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر آخری وقت تھا تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے کہ اے میرے اللہ میں ساری دنیا کے جتنے عیسان تھے مجھ پر میں اس کے عیسان کا بدلہ چکا کر جا رہا ہوں لیکن واحد ایک ابو بکر صدیق ایسا انسان ہے جس کے عیسان کا بدلہ میں محمد بھی نہیں چکا سکتا کیونکہ اس نے مشکل وقت کے ٹائم اس نے میرا جو ساتھ دیا تھا اس کا صلح میرے اللہ تو ہی دے سکتا ہے جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو ابو بکر صدیق نے کندوں پر اٹھایا تھا تو وہ تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی تو ایک شاعر جو ہے وہ تڑپ کر کہتا ہے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے جب آخری وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو اس وقت میرے نبی نے کیا فرمایا تھا نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں شاعر کہتا ہے شاعری میں بتا رہا ہوں کہ جیندہن احسان میرے تے اج میں آپ لاحی آندام جیندہن احسان میرے تے اج میں آپ لاحی آندام ابو بکر دے کرزے مولا ذمہ تیرے لائی آندام ابو بکر دے کرزے مولا ذمہ تیرے لائی آندام میرے نالس توڑ نبھائی سیند نیئے مول جدائی ہشر دے دن تیرا سی سنگ مزار آندہ دلو دلو بن حبدار نبی دیا یار آندہ نئی تے کل ارمان کرے سیں اپنا باؤں نکسان کرے سیں اج توڑی وقت ہی پھڑ لے لڑ سردار آندہ دلو دلو بن حبدار نبی دیا یار آندہ یہ شہری ہے کیسے پیارے لفظ کہ جیند ہن احسان میرے تے آج میں آ پا لاicki آندہ جیند ہن احسان میرے تے آج میں آ پا لاicki آندہ ابو بکر دے کرزِ مولا ذمہ تیرے لائی آندہ میرے نالس توڑ نبھائی سیندنی مول جدائی میرے نبی حضرت محمد مصطفی جہاں پر قبر کے اندر ہے ایک طرف ابو بکر صدیق ہے دوسری طرف عمر فاروق ہے تو جہاں سے زمین سے خمیر لیا گیا تھا میرے نبی کا وہاں سے ہی ابو بکر اور عمر کا بھی خمیر لیا گیا کتنا شان اور رتبہ ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفی کا اور دو صحابہ ابو بکر اور عمر کا یہ تو اللہ کی قدرت ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں میرے بھائی اور دوستو آگے چلنے سے پہلے میں التماس کروں گا جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فوراں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتا رہے اور اس قسم کی تھوڑی سی ترنم کی شکل میں تھوڑا سا شائری کی شکل میں آپ نے نبی کے فرمان صحابہ کے فرمان اللہ کی توحید کے متعلق آپ کے ساتھ شیر کرتا رہوں گا اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق اتا فرمائے اور قابل عدب بنائے تو میرے بھائی اور دوستو وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی پریشانی آ جائے جب بھی پریشانی آ جائے جتنی پریشانی آ جائے جتنا دکھ آ جائے جتنی تکلیف آ جائے قرآن مجید کے اندر سورة نمل آیت نمبر باسٹھ ہے امی یجیب المزتر آئیزاد آہو و یکشف السوح یہ آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر تین بار دروشری پڑھنے کے بعد تو یہ قرآن مجید کی ایک ایسی چھوٹی سی آیت ہے سورة نمل کے اندر آیت نمبر باسٹھ ہے یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ خود قرآن مجید کو کھول کر اس کو پکا لے دل کے اندر بسا لیں بڑی سی بڑی پریشانی ہو بڑے سے بڑا دکھ ہو بڑی سی بڑی تنگ دستی ہو کرزوں میں ڈوبے ہو جتنی بڑی تکلیف ہے میرے بھائیوں اور دوستوں سات مرتبہ پڑھنا آپ کا کام ہے اول و آخر تین بار دروشریف کے ساتھ خدا کی قسم اللہ نے اس آیت کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے اتنی طاقت رکھی ہے کہ کئی لوگوں نے اس وظیفے کو کر کے اپنی زندگی کو بدل لیا اپنے گھروں کو چینج کر لیا اپنے حالات کو بدل لیا تقدیر اور نصیب بدل لیا یہ قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے یکسوئی کے ساتھ کامل ایمان کے ساتھ اللہ پر مکمل اعتمال کے ساتھ اگر یہ اللہ کی قرآن کی چھوٹی سی آیت کو دل میں بسا لوگے آپ کی یہ دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی سمر جائے گی اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ہر صورت میں شیئر کرنا اور جن لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے اس وظیفے کو وہ کومیٹ سیشن میں اپنا نام ضرور لکھئے گا ہم اس کو اس کی اجازت دیں گے اجازت کے بغیر کوئی عمل کارامد نہیں ہوتا ہر کام کے پیچھے ایک طاقت ہوتی ہے تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں اس عمل کو آج جمعہ کے دن کبھی نہ چھوڑنا کبھی نہ چھوڑنا یہ میری بات ذہن میں رکھ لو ورنہ پچتا ہوگی اگر اس کا وظیفہ نہ کیا تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم رحمت اللہ و بارک باتو